راجستان اور ڈلی کے مقابلے میں کس کے ہاتھ لگے گی بازی کس پر کون پڑے گا بھاری کیا آپ نے گھر میں راجستان کے رنباکروں کا چلے گا راج یا پھر ڈلی کے سر سجے گا تاہت آخر کس ٹیم کا دکھے گا بے خوف انداز جانیے کون کون پیئر ہوں گے اپنے ٹیم کے جاباز کس کھلاری پر دعو لگا کر آپ بنا سکتے ہیں اپنے ڈریم ٹیم جانیے آخر کون کھلاری آپ کو کر سکتا ہے مالا بال آئی پیل دو آزا چوبیس کے نوے میچ میں آج راجستان روائلس اور ڈلی کیپٹل سامنے سامنے ہوں گے یہ مقابلہ راجستان کے ہوم گراؤن سوائی مانسنگ سٹیڈیم جائپور میں کھیلا جائے گا آپ کو بتا دے کہ راجستان نے جہاں اس سیزن میں لخناوں کے خلاف جیت کے ساتھ تاگاز کیا تھا وہیں اس آئی پیل سیزن میں ڈلی کو پہلی جیت کی تلاش ہے یہ بھی ایک اور طرف ہے کہ سیزن میں اب تک جتنے بھی مقابلے کھیلے گئے ان میں ہوم ٹیم ہی وینر ثابت ہوئی ہے وہیں اگر ڈلی کی بات کرے تو ان کے میچ وینر کپتان رشب پنت کی واپسی ہوئی ہے بھلے ہی پہلے میچ میں ان کا جلوہ نہیں دیکھنے کو ملا لیکن امید ہے کہ راجستان کے خلاف ان کا بلہ کرزے گا اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹیو کی بیس ڈریم ٹیم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو خلاڑی کافی اہم ثابت ہو سکتے ہیں سب سے پہلے بات وکٹ کیپر کی کرتے ہیں جس میں سنجو سامسن جوش بٹلا اور رشب پنت کو ہم شامل کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں بھلے بازو کی جس میں ڈیویڈ وارڈر شمرون ہیٹ میئر رششوی جائسوال کو ہم شامل کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں آلڈ راؤنڈر کی جس میں روی چندرہ نشون مچل مارش اکشر پٹیل کو ہم نے سیلک کیا ہے اور اب بات بولرز کی جس میں ڈیویڈ وارڈر شہل ٹرینٹ بولٹ اور کلدی بیادف کو ہم نے شامل کیا ہے تو یہ تو تھی ہماری ڈریم ٹیم آپ کی کیا ہو سکتی ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں اب بات کر لیتے ہیں ڈریم ٹیم کے کپتان اور اپ کپتان کون ہوں گے یہاں آپ کے ششوی جائسوال کو کپتان بنا سکتے ہیں وہیں آلڈ راؤنڈر مچل مارش کو اپ کپتان کے طور پر لے سکتے ہیں یہ تو تھی ڈریم ٹیم کے کپتان اور اپ کپتان کی بات اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے حساب سے دونوں ہی ٹیبوں کی سمبابت پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں راجستان رویلز کی گیششوی جائسوال جوس بٹلر سنجو سیمسن کپتان اور وکٹ کیپر ریان پراغ شمرون ہیٹپائر دروف جوریل رومین پاوئے نندرے برگر آر اشوین عویش خان ٹرینڈ بولٹ سندیف شرما اور یجویندر چہل ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈلی کیپٹلز کی بلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے تو اس میں ڈیویڈ وارنر مشل مارچ ابشک پوریل ریکو بھوئی رشب پانٹ ٹرسٹن سٹپس اکشر پٹیل سمیت کمار اینڈرک نورکھیا کلدی پیادو خلیل احمد اور اشاند شرما ہو سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں پچھ ریپورٹ کی اگر جیپور کے سوائی مانسنگ سٹیڈیم ہیدر آباد کے پچھ ریپورٹ کی بات کریں تو یہ پچھ بلے بازوں کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے اس سے پہلے سوائی مانسنگ سٹیڈیم میں راجستان روائلز اور لکھنوں سوپر جائنٹس کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوئی تھی اس میچ میں سنجو سیمسن کی ٹیم کو 20 رنوں سے جیت ملی تھی سنجو سیمسن نے 82 رنوں کی نوٹ آؤٹ پاری کھیلی تھی لیکن ساتھ ہی پچھ سے سپینرز کو مدد بھی ملتی ہے آئی پیل میں اب تک راجستان روائلز اور دلی کیپٹلز کی بیچ 27 میچ کھیلے گئے ہیں ان میں 14 راجستان اور 13 مقابلے دلی نے جیتے ہیں کہا جائے تو مقابلہ لگ بگ برابری کر رہا ہے وہیں اس بار دلی کی ٹیم یا مقابلہ جیت کر اس آنکڑے کو برابر ضرور کرنا چاہیے جبکہ راجستان اپنے جیت کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہے گا یہاں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کانٹے کا مقابلہ دکھ رہا ہے اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹیو کی پیڈکشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کس ٹیم کے جیتنے کی سب سے زیادہ سمبھاونا ہے بھارت پوزیٹیو کی پیڈکشن تو یہی ہے کہ راجستان کو اس کے ہوم گراؤن کا ایڈوانٹیج ملے گا وہیں دلی بھی اپنی پہلی جیت کی تلاش کر رہی ہے ایسی میں مقابلہ کانٹوں کا ثابت ہو سکتا ہے جہاں آر آر کے 52% جیت کی سمبھاونا ہے تو وہیں 48% دلی کے بھی جیتنے کے آثار ہے یہ تو تھی بھارت پوزیٹیو کی پیڈکشن آپ کی پیڈکشن کیا ہے ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیں بھارت پوزیٹیو کی